تو یہ ریسپی جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں جو بہت آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ ضرور بنائیے گا اور دیکھیں گا آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کیونکہ یہ ریسپی بہت آسان ہے اچھا ایک تو مولا مجھے ایک زور دار ڈنڈا چاہیے کیونکہ مجھے اس کو نا بالکل یہ جو میں اب میں بتا دوں اس کے لیے مجھے چاہیے کیا مجھے دو جو کریم کے پیکٹس ہوتے ہیں نا پورے وہ چاہیے دو نومل جو کریمز ملتی ہیں چاہیے وہ نسلے کی جو all persqueue اور کسی اور برینڈ کی ہو اس کے دو پیکٹس لے لیے میں نے ٹھیک ہے دو کریمز کے پیکٹ ہے نا یہ یا یہ کھولی ہے دو ہے نا ہاں اور ایک کنڈنس ملکہ ٹن ہے یہ ایک ہی ہے نا پورا اور والنٹس ہیں والنٹس کتے ہیں کنجیوسی سے رکھے ہیں مجھے تو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اچھا اور ساتھ یہ بٹر پاف بسکٹس ہیں اس کا فلیور اچھا لگ رہا ہوتا ہے مجھے یہ بسکٹس لے لیے ہیں جس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے علاوہ نمک اور بٹر وغیرہ کے اس کو نا پورا کوٹ کوٹ کے لیے ہو ایسے اس کو ہم نے بلکل چورا چورا کرنا ہے اب چورا چورا اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن تم اس کی صحیح سے پٹائی کر کے لاؤ اب بلکل چورا چورا کر کے تو میں آپ سے بات کری تھی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے پیاروں کو میٹھے تقسیم کرتے ہیں تو آج ہم نے جو شو کا فارمیٹ بنایا ہے ہمارے شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ آج مختلف لوگ میٹھے بنانا سکھا رہے ہیں مختلف جو مٹھائی والے ہیں ہلوائی ہیں وہ آپ کو میٹھے بنانا سکھائیں گے میں ہلوائی نہیں ہوں لیکن میں آپ کی میکے والی ہوں اور میں آپ کو اپنی ریسپی جو ایک بہت آسان ریسپی ہے جس کا نام والنٹ ٹوفی ہے اس کو میں بنا کے آپ لوگوں کو دکھانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت آسان ہے بہت ہی سمپل ہے ہو گیا چورا ہاں ہم گاجر کا حلوہ بنائیں گے ایک طرف بہت ساری مزے مزے کی ریسپی آپ سیکھ سکیں گے آج آپ نے کوپی پینسل پہلے ساتھ لے کے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے نا پروپرلی کوپی پینسل ساتھ لے کے بیٹھئے کیونکہ میں اب آپ کو جو بتانے والی ہوں میں اس کی آپ کو پہلے وربلی میں آپ کو اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں میں نے بٹر بسکٹس کا پورا ایک دبا لیا اس کے بعد میں نے ان بسکٹس کو چورا چورا کر لیا بالکل ماش کر کے بالکل رکھ لیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بٹر ڈالا چولے چولا جل رہا ہے شکر ہے اور بہت ہوا بھی ہے پتہ نہیں کیسے بنے گا تو بہت بھونڈنا نہیں ہے کوئی بٹر کو ملٹ کرنے کے بعد اس میں جو میں نے چورا کیا گیا بسکٹس کو اس میں اچھے حصے جو ہے نا اس کو مکس کر لینا ہے اور بٹر کے ساتھ نا جیسے تھوڑا سا وہ گریسی گریسی ہو جائے اس کے بعد میں نے لینا ہے ایک برطن فر ایزامپل میں یہ برطن لیتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ برطن لینا ہے آگیا چورا اور اس کے بعد میں یہ برطن لوں گی یہ برطن سب سے پہلے میں کروں گی کیا یہ جو بسکٹ کا چورا ہے جو مکھن میں میں نے بھونہ وایا ہے اس کو میں یہاں رکھ کر یہاں مطلب ڈالوں گی سب کو ملٹڈ بٹر کے ساتھ پکا کر اس کے بعد میں اس کی بیس بناوں گی ہاتھوں سے دبا دبا کے میں اس کی بیس بناوں گی جب اس کی بیس بن جائے گی تو میں اس کو تھوڑے در کے لیے فریزر میں رکھتوں گی پانچ دس منٹ جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو مکسر میں بریک پہ جانے سے پہلے بنا لوں گی تو پھر میں کیا کروں گی اس کے بعد میں دو کریمز کے جو ڈببے ہیں دو کریمز کے ڈببے اور ایک ٹین کنڈینس ملک کا یہ اس طرح یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دو کریم کے ڈببے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا کنڈینس ملک اس کو میں نے جی ملا دینا ہے اس کے ساتھ بہت آسان ریسی بھی لیکن اتنی کوئی مزے کی اس کی مطلب ٹیسٹ اس کا بہت مزے کا آتا ہے یہ میں نے کنڈینس ملک سارا میں نے کنڈینس ملک میں ملا دیا ٹھیک ہے سارا میں نے ملا دیا کنڈینس ملک میں نے کھتا اچھا لگتا تھا ہمیں بچپر میں میں تو سراخ کر لیتی تھی اس میں کنڈینس ملک کے ٹن میں یاد ہے گولا گھنڈے کے اوپر تو ہوتا ہی ہے لیکن میں پراتے کے ساتھ کھایا کرتی تھی میں اتنی تبلی تھی موٹی نہیں ہوتی تھی تو میں موٹے ہونے کے چکر میں ابھی بھی تم بہت پھوڑ ہو تم بہت پھوڑ کیونکہ میں تو اس کو بالکل mash کر لیتی ہوں بالکل مم ایسے بچے جن کو چولے کے آگے کھڑے بھی نہیں ہونا آتا کیونکہ اس میں کوئی سائنس ہے ہی نہیں بہت آسان ہے ابھی تو سکھا رہی ہوں بیسے مجھے مشکل چیزیں بھی آتی ہیں لیکن میں نے کہا کہ آسان چیز بنااؤں تاکہ پرابلم نہ ہو اچھا ایک بار لیدھر آو اس کو بٹر کے ساتھ ایسا نہ ہو نا میرے بال بھی کھولے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہاں یہ کھولو بٹر بٹر اس میں ملٹ کرو اور پھر میں اس کے ساتھ ملا دے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا مکسچر واہ پورا نہیں ڈال میں نے تمہیں کہا نا تمہیں بیوی نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا بس بس کافی ہے اتنا بٹر بھی نہیں ڈالنا تھا لیکن جب ڈال دیئے تمہیں تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتی تو ملٹ کرنے کے بعد ہاں اکبال اب اس کو ملٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ ہی ڈال دیا بھائی صاحب جتنا ملٹ ہو جائے گا پھر میں اس کو اٹھا لوں گا ٹھیک ہے نا اس سے مجھے ایکچلی آدھا پیس چاہیے اور پھر مجھے ضرورت ہو کہ میں تو بارہ ملا لوں گی یہ اب میں زیادہ دیر نہیں لگانے والی کیونکہ یہ خراب بھی ہو سکتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے پورا بھی ڈال سکتے ہیں ہاں بیسے آپ کی مرضی آپ نے مکھن جتنا لگانے لگائیں بیسے زیادہ مکھن لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیا خیال ہے ہے نا ہاں ساپس ساسوں کو مکھن لگائیں یہ دیکھو اس طرح میں اس کی بھنائی کروں گی اور یہ ایک دم دیکھ میں در انگوٹھی اتار دوں مرنہ کہیں اسی میں نہ چلی جائے ہاں اور یہ بھنائی کرنے کے بعد پھر میں اسے اور یہ دیکھو میں اس کو اور چورا کری ہوں کیونکہ میں اس کی بیس اچھے سے بنانا چاہ رہا ہوں ہاں یہ مکھن بھائی یہ دیکھیں میلٹ ہو بھی رہے یہ اب میں اس کی یہ اس کا کلر ہلکا سا ڈالک ہوگا بس کچھ بھی نہیں کرنا اس کی بیس بنانی ہے وہ اس کو جمانے کے بعد جب اس کی بیس ذرا اچھا کرسپ بن جائے اکثر لوگ کیکی بیس اس طرح بنانا سکھاتے ہیں یہ دیکھئے اب بہت ڈاغ بھی نہیں کر دینا ہے آپ نے شکل نہیں خراب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زیادہ براؤن نہیں کرنا بس گولڈن گولڈن سا وہ آئے گا اور ایک کچھا پن ہوتا ہے نا بسکٹ کا تھوڑا سا وہ وہ ختم ہونا چاہیے میں نے اچھے سے سارا بٹر اس میں مکس کر دیا ہے تو ٹی وی پہ آکے نا بڑا تمیز سے پکانا پڑتا ہے ہاں یہاں نہ گرے وہاں نہ گرے بہرحال تو بھائی تیاری ہو رہی ہے آپ کے گھر میں کیا کیا میٹھے بنتے ہیں مجھ آج ایسے مس کر کے بتائیے مائک اٹھائیے نا صرف بتائیے آپ کے گھر میں کیا کیا میٹھے بنتے ہیں چلیے شابہ یہ تھوڑی کہ کوکنگ کری تو بات ہی نہیں کروں گی بتاؤ ہائے ہائے اس سے پہلے کیا جرنا شروع ہائے 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 ہائ مزیقہ ہوتا ہے واہ بھائی چنے کی دال کچھ لوگ چنے کی دال کا حلوہ جو ہے وہ پروپرلی پورا ایسا بناتے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹے پیسیز برفی کی طرح کٹ لیتے ہیں ہے نا اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے بسکٹس کا چورا کر کے بھونائی کی تھی اس کی یہ اس طرح کا کلر ہو گیا ٹھیک ہے ابھی تو میں اس کو اس طرح کر رہی ہوں لیکن اس کے بعد اپنے ہاتھ یوز کرنا ہے اپنا اس کی وجہ یہ گرم ہے نا ہاں اب یہ جو ہے نا اس طرح اس کو دبا دبا کے پروپرلی سیٹ کر دیں کہ بیس پروپرلی بن جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بیس نہیں بنے گی نا تو یہ تیر رہے ہوں گے اس مکسچر میں جو ہم نے بنایا ہے اس میں تیرنے لگیں گے آپ کی پوری رش خراب ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہ جامی نہیں رہا ہے بالکل اس لیے کیونکہ اس کو ہاتھ سے جمائیں گے آپ اس طرح اور اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے فریزر میں فریزر میں جا کے اکبال تم اس کو رکھ دیں گے جب میں بریک پہ جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں انشاءاللہ تب تک جم چکا اگر فریزر میں رکھنا چاہا فریج میں نہیں اوکے تو میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں یہ میری والنٹ ٹوفی اس ریسیپی کا نام ہے اس ریسیپی کو آپ میٹھے کو آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اور یہ ربیو لبل کی خوشی میں میں نے آپ کو میٹھا سکھا ہے موسیقی